جی نادیا خٹک آپ کی خان صاحب سے ابھی تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے بتائیے گا کیا گفتگوی خان صاحب سے اور کیا باتیں ہوئی بشرا بی بی کے حوالے سے کیا گفتگوی ہوئی خان صاحب نے لائٹ بلو کراکی شرٹ ڈاک بلو نیوی بلو ٹراؤزر گری جوگرز اور مسکراتے ہوئے ہمیشہ ملتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا حال ہے سب سے پہلے میں نے بشرا عمران سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا اور یہ بتایا ہے چونکہ کل بنی گالہ میں اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایملنس جو ہے وہ دو دفعی ڈاکٹرز رات کو آئے اور وہ بہت زیادہ تشویش صورتحال تھی اور نہ صرف پاکستانی بلکہ اوورسیر پاکستانی بہت زیادہ ہوتے اور میں وہاں پر پہنچی ہوں صبح پانچ بجے تک ہم وہاں پر تھے میں نے بشرا عمران سے پوچھا کہ مجھے اوروں کا تو نہیں بتا مجھے آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے تو پہلے وہ خاموچ تھی جس طرح ان کی ایک وہ کہتے ہیں صابر ہے لیکن ان نے بتایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہی تھی تو ان نے بتایا کہ میری بلڈ پرشر کبھی بھی ایک سو دس سے اوپر نہیں ہوتا نورمل رہتا ہے اور جس کی مطلب میں خود کیونکہ ہم ایک سال زمان پارک میں رہے اور میں وہیں پر ہی رہی ہوں تو میں نے کبھی بھی ایسی چیز نہ دیکھی نہ محسوس کی کہ کبھی بشرا عمران کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ گئے ہو لیکن اور ویسے بھی بشرا عمران اگر ویسے بھی ان کی طبیعت مطلب نہ وہ ہمیشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے سب وہ اگلے بندے کا حال پوچھتی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کے ہاتھ میں پین تھا اور دن کو ان کا بی پی جو ہے وہ ایک سو ساٹھ پہ پہنچا ہوا تھا جس کی وجہ سے لیکن پھر رات کو دوبارہ آئے پانچے گھنٹے کے بعد اور اس وقت ان کی طبیعت جو ہے وہ کہتی کہ اگر ہم آپ کو شفٹ کر دیں تو انہوں نے کہا میری طبیعت جو ہے وہ ابھی ٹھیک ہے خطہ کلامی کے لئے معذر یہی سے آپ کنٹینیو کیجئے کہ سوال یہاں پر یہ ریس کروں گا کہ رات کو جو ایمبولنس کی گاڑی وہاں پر گئی اس کے بعد کافی زیادہ خبریں آئیں کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئے کے رہنماؤں کی جانب سے سبھی سوشل میڈیا پر ٹویٹس بھی کر رہے تھے پوری رات تو اس حوالے سے آپ نے دریافت کیا بشرا بی بی سی کے کیا ہوا تھا یہ رات کو ایمبولنس کی گاڑی کیوں آئی وہاں پر میں نے ان کو بالکل بتایا تھا کہ پوری اوورسیز پاکستانی پاکستانی ایک ہی بات پوچھ رہے ہیں کہ وہ بشرا امنان کی طبیعت کیسی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشان ہیں اور میں نے کہا جی ہنڈر پرسن نہیں تو نائن ڈی نائن پوائن نائن بلکہ آپ سو فیسے دی سمجھے آپ ہی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور میرا فرض ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ تو انہوں نے اور آپ کا یہ بتانا فرض ہے کہ آپ کی آیا طبیعت تو انہوں نے تھوڑا رکی اور پھر انہوں نے بولا اور ان سے بات بھی نہیں کی جاتی ان کے میدے میں بھی جو ہے وہ پین ہے اور وہ کوئی بھی چیز جب کھاتی ہیں یا پانی بھی وہ پیتی ہیں تو وہ ان کو ٹیسٹ ٹھیک نہیں لگتا وہ بلکہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنا کرواہٹ کرنے کے لیے میں بسکٹ کھاتی ہیں تو میں نے کہا آپ کی بسکٹ کھاتی ہیں تو آپ کا وزن کم کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے مطلب میٹھا اگر وہ کھا بھی نہیں ہے تو وزن تو ان کا اور ایک جگہ پہ چکے انہیں کمرے میں بند ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت اور جو ان کا ہاتھ میں پین تھا مجھے آپ بتائیے کہ آدھی رات کو ایمولنس دوبارہ کیوں گئی تھی کیونکہ بسکٹ ایمنان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی ہمارے سے آپ نے پوچھا ان سے اور آج دن تک ان کا بی پی اور یہ کہہ رہے تھے کہ شاہد ان کا ایسی جی جو ہے یعنی ان کا جو ہارٹ بیٹ ہے اس میں کوئی پیلپیٹیشن یا کچھ آ رہی ہے جس کی بہتر جو ہے رات کو وہیں پر ٹریٹمنٹ ہوئی ایمبلنس کی گاڑی جب گئی تھی رات کو جب ہوئی تو ان کو وہاں سے منتقل کیا گیا یا پھر وہیں پہ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت جو ہے وہ سٹیبل ہے لیکن دن کو ان کا تھا پھر اس میں پانچے گھنٹے کا جو ہے وہ جو ہے انہوں نے وقفہ دیا تھا ایمبلنس کی گاڑی کیوں گئی تھی وہاں پر اگر اسٹیبل تھی کیونکہ وہ کہہتے ہیں کہ اگر آپ کی زیادہ طبیعت وہ ہے تو آپ کو ہم ہسپٹل لے کے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے تو نہیں لے کے گئے اس سے پہلے نہیں لے کے گئے تو پیر کو نہیں لے کے گئے لیکن رات کو جب ان کی طبیعت ٹھیک تھی تو انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک ہے اور مجھے میں نے بلکہ باہر یہ بات بولی بھی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ اگر بشرا بی بی کی طبیعت بہت بھی خراب ہوگی اور طبیعت خراب ہے بھی لیکن وہ القادر اپنے جو وہ ہے کیس کے سلسلے میں وہ ضرور آئیں گی اچھا بھی آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے کیونکہ وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی بشرا بی بی کو دیکھا تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہونٹ بھی وائٹ ہو چکے ہیں بظاہر ان کی کنڈیشن بہت زیادہ اپتر ہے ویسے تو اس دقا پہ وہ پردہ کرتے ہیں اگر میں شاید جاؤں ادھر بنی گالا اور ان سے الگ سے ملوں تو تب لیکن ان کی جو میرے ساتھ کیونکہ ایک بہت زیادہ سٹرانگ بانڈنگ ہے تو میں اس بلا وجہ زیادہ پوچھتی نہیں اور وہ سابر بہت ہیں لیکن انہوں نے ایک چیز جو بات میں سمجھ میں آتی وہ خود ہی بتائی تھی کہ میں نے اتنے مہینے جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے اس بات پہ آج بھی وہ قائم ہے کہ مجھے ملاوٹ ہوئی ہے اور میری کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اچھا اچھا بتائیے گا خان صاحب کا کیا رییکشن تھا اس پہ انہوں نے کوئی رییکشن دیئے کہ اس طرح سے خان صاحب جو ہے وہ اپنی عوام سے جس طرح بے انتہا محبت کرتے ہیں اسی طرح برشا عمران ان کا بیٹر ہاف ہیں ان کا ایک کہتے نا سکون ہے جس کی اور کیوں ان کو سزا دیا اس کی وجہ یہ ہے بلکہ برشا عمران نے یہ کہا ہے کہ جو بھی جو بھی یہ میرے ساتھ کروار ہے اس پہ اللہ کی لانت خان صاحب نے کیا رییکشن دیا یہ بشرا عمران نے کہا ہے وہ اللہ کی لانت جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ کر رہی ہوں کمرہ عدالت میں ظاہر ہے آپ بشرا عمران سے ملی ہیں تو وہاں عمران خان صاحب بھی تھے عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو دیکھ کے ان کا رییکشن کیا تھا ان کو بھی تو یہ عجلات پہنچی نا کہ ان کی طبیعہ خراب ہوئی ہے ایمولس پہنچی ان کا رییکشن کیا تھا عمران خان صاحب ان کا concern بشرا عمران سے بھی یہ لیکن جہاں عوام کی بات آتی ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ بلکل عوام کی طرف ہو جاتے ہیں اور جو میں نے بار بار دیکھا ہے کہ بشرا عمران جو ہے وہ بیٹھتی رہے ہیں وہ کرتی ہیں وہ کبھی بھی اپنی یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صرف ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوں یا وہ ان سے تکلیف کا اظہار کر رہی ہیں وہ بہت ہی بیلنسٹ پرسنیلیٹی ہیں میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ برائے مربانی اس چیز پر نہ آئیں کہ میں بہت زیادہ میں پی ٹی آئی کی ہوں میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں بشرا عمران خان کے ساتھ ہوں مجھے نہ دھکی چھپی آتی ہے میں سٹریٹ فوروڈ بات کرتی ہوں اور میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ اللہ کا وعدہ جو آپ کہیں گی وہی بات میں آگے کروں گی اور وہ اس چیز پر شاید ان کو ہے کہ میری بات آگے نہیں ہوگا مطلب شاید اس طرح یا کوئی ڈر ہوگا یا میں شاید ڈر ہی ہوں گی مجھے کس چیز کا ڈر ہے میں تو خان صاحب اور بشرا عمران کے ساتھ رہی ہوئی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی ہوں بشرا عمران کو میں پھر بھی سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ آج بھی جب ان کا میں دیکھتی ہوں کہ وہ بات کرتی ہیں جیسے آج وہ علیمہ پاس بھی بات ہو رہی تھی ان کی اپنے گھر والوں سے بھی ہو رہی تھی لیکن وہ کسی طور پہ عمران کھان کو اپنی تکلیف کا جیسے جیسے ایک بیوی کر سکتی ہے اسے کرنا چاہیے وہ اب بھی ویسے نہیں کرتی مشہال یوسف زائی بشرا بیوی کی ترجمان ہیں ہیں آپ مانتی ہیں وہ ان کے ساتھ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں ہیں یا نہیں ہیں میرے سامنے تو انہوں نے فوکل پیسر نہیں کہا لیکن ہاں وہ ان سے بات کرتی ہیں کہ چکروں میں ادھر پھر رہی ہیں ایدھر تو بی بی کو زیر دیا جا رہا ہے یا آسپیٹلوں میں لیا جا رہا ہے وہ تو نہیں میں افیشل ترجمان دو کروڑ کی گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہی ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں میں ان کی افیشل کا ہیں میں ان کی گھر کی بندی ہوں آپ کی خدمات کسی سے ٹکی چھوپی نہیں ہے آپ فرنڈ لائن پہ ہیں لیکن میں جن کی بات کروں اس حوالے سے بتائیے نا مہم ضروری ہے کہ کوئی آپ کو آکے سائن کرے آپ کو میری میری زبان پہ میری بات پہ یقین ہونا چاہیے آپ ایڈمٹ میں آپ کی خدمات کسی جگہ فیضاباد درنا ہو ایک سو چھبیس دن کا درنا ہو آپ بات سن لیں میں یہ کر رہا ہوں وہ جو ترجمان بنی ہے جو ایک کروڑ چھتر لاکھ سات ازار کی گاڑی فارچنر مانگ رہی ہیں وہ بی بی جو ترجمان بنی ہے وہ کیوں نہیں آ رہی وہ کیوں نہیں سٹیٹمنٹ دے رہی بی بی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے نہ وہ سنتی ہیں نہ وہ اس کو کو کرتی ہیں دیکھیں مشال اگر اس کو جو بھی ان کا جو پبلک اس وقت ایک ہے سیٹ ہے اس کی جو اعلیٰ لوگ ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہے میں تو اس وقت یہ بتا رہی آپ ان کو ترجمان مانتی ہے بشرا بی بی کا میں بشرا بی بی نے ان کو ترجمان رکھا ہے میرے سامنے تو یہ بات نہیں ہوئی لیکن اگر پیپر دے رہی ہے صاحب سے جو میں نے سنا جو انہوں نے کہا میں نے آکے بلکل آپ کو ویسی ہی بات بتائی مشال یوسف زی کی تو بتا دیں میڈم کہ وہ ترجمان ہیں نہیں آپ پی ٹی آئی کی سرکردہ رہنا ہے میں عمران خان کی ترجمان ہوں میں بشرا عمران کی ترجمان ہوں میں پاکستان تحریک انصاف کی ترجمان ہوں میں مشال کی کریڈبلٹی کیا ہے اس کی کیا قربانی ہے پارٹی میں صرف یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ سیلفیوں بنانا اور اس کے بعد انٹرنلی معاملات میں داخل ہو کر جو ہے وہ وزیرحالہ کی جو ہے وہ مشیر بن جانا بہتر ہے کہ سی ایم صاحب اس کا وہ کریں کیونکہ میرا جو سی ایم صاحب کو آپ نظر نہیں آتی آپ کو میڈم کیوں نہیں ٹکٹ دیا گیا ویسے آپ تو کہہ رہی تھی مجھے ریزر دیں گے ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے آپ کو نہیں دیا آپ کی خدمات کسی سے ٹکی چھوپی نہیں ہے میں سوال پوچھ رہا ہوں اور یہ وہی مشال ہے جس نے ایک ایک ذرائع کے طور پر سامنے آئے مشال یہ وہی ہیں جس نے جیو کی ریپورٹرے کو پر لظام لگایا اور مافی بھی مانگ لیا اور چھبیس سالہ ریپورٹنگ کر رہی ہے جو گلتی اگر ہو جائے تو دس دفعہ بھی مافی مانگ لینے سے انسان بڑا ہوتا چھوٹا نہیں ہوتا اور کسی کی بھی ذات کی جو ہے نفی کرنا وہ انتہائی آہ بری بات ہے میں چونکہ میڈیا سے میرا ایک گھر آئے میں آج کچھ بھی ہوں اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ میرے مابب کے بعد آہ اس کا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ جو بھی جسے بھی آہ کہتے ہیں نا کہ آہ آپ کہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو مان لینے میں کوئی بری بات نہیں ہے خان صاحب مان لیتے ہیں تو اور آپ کو ٹویٹ کرتی ہیں میں پشاور سے موو کر رہی ہوں میں افیشل ترجمان ہوں میں پہنچ رہی ہوں نادیا خٹک is unaware نادیا خٹک بنی گالا میں ہے آپ اس آپ کیوں ادھر اتنا فوکس کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ اگر نادیا خٹک آہ بہت ہی آہ بے لوز کام کر رہی ہے تو آپ یہ دیکھا کر رہی کہ آہم تو یہی کہہ رہے ہیں اس کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں ملا